بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَانَ حَقًا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ حضراتِ محترم مولانا محمد عبداللہ نصار صاحب دے لا جواب اور بے مثال خطاب دے بعد ضرورت نہیں کہ بیان کیتا جائے صرف حکم دی تعمیل ہر تساہب آپ دی زیارت برادر محترم حروم صاحب پیارے بھائی حافظ عبدالرشید صاحب مولانا محترم المقام ساکی صاحب اور کامل عزت بلال تبسم صاحب اور واجب الاحترام مولانا انہت اللہ ربانی صاحب اور دیگر سارے احباب دا حکم آرڈر میرے واسطے پتھر دا دا آرڈر کیونکہ لویا لف جاندہ ہے میں اپنے واسطے بہت بڑی سعادت سمجھنا پتری تھوڑی دی آواز مجاہد سانگ سونگوڑی میری پتری مجاہد تھوڑی دی آواز ویکور ایکور میں انشاءاللہ حرمان چاند باتاں تو اٹھے گوش گلار کرنگا کل جمعہ بھی بڑی مشکل دنال میں پڑھایا ہے زکام خاصی اطبیعت اجازت نہیں دے رہی لاہور بھی تھوڑی جی آزری دیکھ میں آیا اور میں گجرہ والے جاناں سی اور میں اس جلسے پہ پہنچ نہیں سا سکتا اس واسطے کے شاہ جی بھی اتنی پہنچ سکے سید اپنا زیادلہ شاہ بخاری صاحب تو اونا ہور ایک دو خطیبہ دا انتظام کر لیا جی وجہ تو تو اڈی زیارت اور تو اڈی ملاقات اور تو اڈا دیدار اللہ نے میری کس ورد دے اندر کیتا ہے اور میں اس سعادت تے اور اس عزاز تے اللہ سبحانہ ہوا تعالی دا بہت زیادہ شکریہ ادا کرنا پتری آواز تھوڑی جی کھول دے میں انشاءاللہ اور رحمان تو اڈے سمڑے اس بات میں بیان کرنا چاہنا بسم اللہ الرحمن الرحیم بولو سبحان اللہ ذرا مل کے بولیں سبحان اللہ ذرا سور سے بولیں سبحان اللہ ذرا گرن کے بولیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَانَ حَقَّنَ عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ اللہ کے لئے فرمان دے رکوع کرنا ساڑا حق بند ہے توقع کرنا ساڑا حق بند ہے اللہ دے بروسہ کرنا ساڑا حق بند ہے انہوں ہی حاجت رواز سمئینا ساڑا حق بند ہے انہوں ہی مشکل پشاہ سمئینا ساڑا حق بند ہے اور ادھے کولو ہی ڈرنا ساڑا حق بند ہے اور ادھے خاطر ہی مرنا ساڑا حق بند ہے اور ادھے خاطر ہی جینا ساڑا حق بند ہے آسمان تو آواز ہوں دیئے میں رب ہو کے الہ ہو کے مشکل کشاہ ہو کے حاجت رواہ ہو کے کہہ رہے ہیں اگر تو اپنا حق ادا کریں گا انسان ہو کے میں اپنا حق ادا کریں گا رحمان ہو کے اس واسطے کہ تو میرے تو سوا کسے ہو رکھے سر جھکانا نہیں کہ میں رب ہو کے کہہ رہے ہیں میں تینوں جہنم دی تتیوال لانی نہیں میں تینوں اپنا مہمان بنانا ہے اور میں تینوں جنت اور پھر دوستے پلگا دے اتنے بٹھا رہا ہوں اللہ سنو سارے انو جنت دا حق دار بنا دے جنسوں جتنا اجتماع ہے اوہے مطابق آمین کو یا اللہ سنو سارے انو جنت دا حق دار بنا دے اور اللہ سبحانہ و تعالی فرمارے نے قرآن پاک دے اندر وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ لَا لَوْا اِنْكُنْ تُم مُؤْمِنِينَ خال کے کائنات نے فرمایا فکر نہ کرو پریشان نہ ہو غمزدہ نہ ہو غمگین نہ ہو تُسی ہی بلند ہوگے تو آڈا وکار ہوئے گا تو آڈا شان ہوئے گا تو آڈی چودر ہوئے گی تو آڈی سرداری ہوئے گی تو آڈا وکار ہوئے گا تو آڈا مرتبہ ہوئے گا تو آڈی عزت ہوئے گی تو آڈا عدب ہوئے گا تو آڈا احترام ہوئے گا راب فرما دے رہے صرف ایک شرط سن لو اگر تُسی ایماندار بڑھ جاؤ ایماندار بڑھ کے تُسی وخا دے ہو تے با وکار بڑھا کے از ہی وخا دے آنگے میرے دوستوں اور حصیدوں کو اجاب فرمانا پاک پیغمبر علیہ السلام دے یارانو پتا کتنا میں کام ملیا میرے تیرے پیر و مرشل محمد اللہ جانتا ہے مجمع بے کے دن باغ باغ ہو گیا اور درود پاک دی آوازیں نہیں تھوڑی ہیں میرے تکبیر شانِ مصطفیٰ حتمتِ مصطفیٰ دیکھو دیکھو کون آیا دیکھو دیکھو کون آیا دیکھو دیکھو کون حافظ صاحب بہت بہت شکریہ حافظ صاحب بہت بہت شکریہ جزاکم اللہ تعالی اللہمہ صرف اللہ تو عڈی محبت دے اندر پیار دے اندر اضافہ کرے جزاکم اللہ تعالی ایدر توہ جو فرمانا ذرا میں سر کے جامع پاک پیغمبر علیہ السلام دے یار امام کائنات دے شاگرد پاک پیغمبر علیہ السلام دے پروانے پاک پیغمبر علیہ السلام دے حبیدار میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی جماعت نبی علیہ السلام دے ورکر میرے نبی علیہ السلام دے شاگرد پاک پیغمبر علیہ السلام دے سپائی پاک پیغمبر علیہ السلام دے فوجی صدقے دعویٰ دین دے سپاہ سالار میرے مصطفیٰ علیہ السلام دے حب دار سارے دے سارے وفادار صدا پول کے دست دے سارے دے سارے جنت دے سارے دے سارے جنت دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے دوست پاک پیغمبر علیہ السلام دے دوست کیا بات دال وہاں سین تے دوست پاک پیغمبر علیہ السلام دے دوست دال تو مراد سارے دے سارے دے آنندار وہاں تو مراد سارے دے سارے وفادار سین تو مراد سارے دے سارے سمائیدار اور تے تو مراد سارے دے تسارے تابیدار میں سد کے جامعے سڑ میرے مصطفیٰ دے یار بولو سارے سل اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ دے فضل و کرم دے نال اہلِ حدیث کا یہ اعلان ہے اور اہلِ حدیث کا یہ پیغام ہے اور اہلِ حدیث کی یہ دعوت ہے اہلِ حدیث کی یہ للکار ہے اہلِ حدیث کی یہ پکار ہے اہلِ حدیث کی یہ تقریر ہے اہلِ حدیث کی یہ تدریس ہے اہلِ حدیث کی یہ تحریر ہے اور اہلِ حدیث کا یہ پیغام ہے صحابہ اکرام کی عدمت کے لیے ہر اہلِ حدیث مرنے کو مٹنے کو تن من دن قربان کرنے کو تیار ہے مجھے قابعہ کے رب کی قسم ہے اہلِ حدیث جان تو دے سکتا ہے نہ محمد کی ذات پہ آ جانے دے گا نہ محمد کی جماعت پہ آ جانے دے گا انشاءاللہ چارے مصطفی چارے پاکستان مولانا منظور صاحب ہم میرے پتر نے نعرہ مارے تو سنجو آپ کی نظر بھوٹو سوچو مارو نعرہ نعرہ تک بھی نعرہ تک بھی چھاگو پاکستان مولانا منظور صاحب چھاگو جو 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 حشیار ہو جو بیدار ہو جو حشیار ہو جو بیدار ہو جو الحمدللہ کیسا پیارہ انتظام نداؤل اسلام مرکل نداؤل اسلام کیسا پیارہ انتظام مرکز نداؤل اسلام عوام ہی عوام مرکز نداؤل اسلام ماشاءاللہ سنو رفضہ قرآن مرکز نداؤل اسلام سنو پاک پہنبر علیہ السلام دا شان درود پاک سلاللہ سلاللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک فرما دے لقد من اللہ علی المؤمنین عزبا سفیہم رسولم من الف سے ہم بہت سارے انعامات خال کے کائنات نے کیتے ہیں بے شمار لا تعدار بے حد و حساب انعامات اللہ سبحانہ و تعالی دے مگر اللہ پاک نے کوئی حسان نیجت لایا پاک اغمبر علیہ السلام دیواری آئی سید علمبیاء دیواری آئی امام کائنات دیواری آئی رحمتِ عالم دیواری آئی پیغمبرِ عاظم دیواری آئی محصر کے جامعہ مرشدِ عاظم علیہ السلام دیواری آئی قربان جامعہ مرشد پاک دیواری آئی بولو سلاللہ آواز نہیں آرہی سلاللہ یار بولو سلاللہ بولو بولو سلاللہ علیہ وآلہ وسلم دیواری آئی خالقِ کائنات نے بھرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ علل مؤمنین اِذْبَا صَفِيْهِمْ رَسُولَمْ مِنْ عَلْفُسِهِمْ میں پھر کیوں نہ ترجمہ کرا سانو دسے آ دسے آ سانو دسے آ زمین آسمان آنے سونے نبی دیاں اچھیاں اینج نہ کرو اینج نہ کرو بولو سونے نبی دیاں اچھیاں یا آدمی نو بلانا نیسی یا سپیکر دیوار کھول دیو میں ذمہ دارا کوئی پریشانی بڑھے میں کلہ انشاءاللہ ذمہ دارا کسے مولوی دا نا نہیں لینا کسے مولوی نو دنا نا نہیں لینا کسے مولوی نو پریشانی کرنا کسے ہور دے بارے کوئی نوٹس نہیں لینا پرچے نا مسئلہ آئے گرفتاری نا مسئلہ آئے کسے قسم نا مسئلہ آئے صرف ایس پناہ گاردہ نام لکھو میں اللہ دے فضل و کرم نال کھڑیاں دے اندر دیداؤل اسلام دے سمڑے اس بات دا اعلان کر رہے ہیں قرآن واسطے پاک پیغمبر علیہ السلام دے فرمان واسطے اللہ ذل جلال دی قسم ہے منظور دی ایک جان نہیں کروڑ جان قربان ہے جارہ تکمیر جارہ پاکستان جب کدھا پڑھاؤ اس واسطے عزیزوں اور بھائیوں میں سمینا اور ڈی پیو صاحب ہوئی قرآن و سنت دے پروانے ایس ایچو صاحب سارے سپائی سارے فوجی اور مسلمان قرآن دا پروان ہے پاک پیغمبر علیہ السلام دا فرمان پاک پیغمبر علیہ السلام دے فرمان دا پروان ہے میرے دوستو جنا قرآن و سنت تو جان قربان نہیں کر دا سارے بولو مسلمان آواز نہیں آرہی بڑی مسلمان او مسلمان ہی نہیں آؤ میں بات کرنا چاہنا اگر کوئی پبندی دی بات کرے کہ سنو نا پبندی سانو کس بات دی کرنی چاہیدی ہے آؤ فجر دی نماز دی پبندی کریے سور دی نماز اثر دی نماز مغرب دی نماز دی نماز قرآن دی پبندی کریے پاک پیغمبر علیہ السلام دے فرمان دی پبندی کریے میرے دوستو قرآن پاک دے احکامات دے عمل کریے حدیث پاک دے ارشادات پاک پیغمبر علیہ السلام دے ارشادات دے عمل کریے پبندی کریے دین دی پبندی کریے پاک پیغمبر علیہ السلام دی تعلیم دی اور انشاءاللہ اسی پابندی کرانگے تو شتی کے اکبر کے احترام کی ہم پابندی کریں گے فاروق اعظم کے عدب کی ہم پابندی کریں گے عثمان غلی کے احترام کی ہم پابندی کریں گے علی المرتضی کے احترام کی ہم پابندی کریں گے حضرت پلال کی ازان کی ہم پابندی کریں گے شہدہ کے احترام کی ہم پابندی کریں گے اولیاء کے عدب کی ہم پابندی کریں گے مکہ اور مدینے کی لوگوں جو مکہ مدینے کی طرف بری نظر اٹھائے گا اہلِ حدیث سے وہ جوتیں کھائے گا مکہ تل مکرمہ چمکتا رہے گا مدینہ تل منورہ تمکتا رہے گا انشاء یارے تکیم سارے مصطفیٰ حضمتِ مصطفیٰ سارے صحابہ دیکھو دیکھو کورا دیکھو کورا دیکھو دیکھو کورا اے حفظ صاحب تھی گالنا حفظ صاحب تھی گالنا وصانہ کرنا حفظ صاحب نو بڑا پیار قرآننا پاک پیغمبر علیہ السلام دے فرماننا میں مولانا عبداللہ نصار صاحب اگے اپیل کرانگا درخواست کرانگا گزارش کرانگا اے لوگ قرآن دے پروانے پاک پیغمبر علیہ السلام دے فرمان دے پروانے اے جناب صرف ساڑھی زیارت واسطے ساڑھی ملاقات لئی ساڑھے تیدار واسطے نہیں ہوں دے ساڑھے کپڑے ویکھن واسطے ٹوپیاں دے جاگتا ترمال ویکھن واسطے نہیں ہوں دے اللہ دی قسم قرآن واسطے ہوں دے پاک پیغمبر جناب محمد اچھی بولو اچھی بولو سلاللہ علیہ وآلہ وسلم دے فرمان واسطے ہوں دے آپ سننا ذرا دوستو چھڑا پاک پیغمبر دا تابے دارے اوہ کتنا میرے دوستو نصیب آمال ہے آپ دا مقام سنے ہے جنہیں بارے رحمان کہے ایک ہے مولانا نیت اللہ ربانی سعودہ بیان کرنا ایک ہے مولانا عبید اللہ آسن سعودہ بیان کرنا مولانا راشد سعودہ کی نہ ہے مولانا عبدالشی راشد صاحب اللہ نے انہیں صحت اتا فرمائے سارے اچھی آمین کو اللہ پاک ساڑھے برادر محترم مکمل صحت دے سارے مل کے آمین کہو ایک ہے مولانا عبدالشی راشد صاحب دا بیان کرنا ایک ہے حرون صاحب دا بیان کرنا ذکریہ ساکی صاحب دا بیان کرنا ایک ہے سارا پاکستان بیان کرے جہان بیان کرے جگ بیان کرے ساری کائنات بیان کرے صدق جوا ایک ہے میرا رب اعلان کرے ورفانا لکا یار بولے اگر ورفانا لکا ورفانا لکا ذکر میں تھے مبارک دین واسطے کھڑا ہویا مبارک ماشاءاللہ شکریہ شکریہ جزاکم اللہ تعالی میں تھے مبارک دین واسطے کھڑا ہویا جمعی راتوں جلسہ ساڑھے گجرہ والا شہر تے اندر عظمتے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعی بڑا مجمع سی اس تو پھیلا کونگٹ میر جہال بڑا بڑا جلسہ اس تو پھیلا میرے دوستوں سیرت شافر معاشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑا مجمع بڑا جلسہ بے مثال تے باکمال تے لا جواب پر کھڑیاں دا جلسہ ساڑھے شہر تے تینہ جلسیاں انہوں کٹ گیا ہے اللہ اس جلسے انہوں قبول فرمالا ہے اللہ نجات نظریہ بنا دے اور میرے دوستوں پھر میں تو انہوں ایک مبارک دین دیا ہویا اے بات کرن لگا نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا تھوڑی جیواز گھولو نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا یہ سر ہم کو رب زلجلال نے دیا ہے کسی اور کی آگے اس کو جھکایا نہ جائے گا ہم جب تک اس دنیا میں زندہ رہیں گے لوگوں اسلام کے پرچم کو گرایا نہ جائے گا شریعت مصطفیٰ کی کافی ہے یارو ہم کو اس شریعت کو تماشا بنایا نہ جائے گا مل گیا ہے یارو ہم کو جنت کا راستہ اس راستے سے ہم کو ہٹایا نہ جائے گا مہر لگی نہ ہو جس کھانے پہ بدنی کریم کی وہ کھانا ہمیں ہرگز کھلایا نہ جائے گا للکار میری سن لو بزدل کافی رو اسلام کے جھنڈے کو گرایا نہ جائے گا انشاءاللہ اور میں ربانی صاحب دی موجودگی چھلان کرنا چلا پاکستان کا مطلب کیا بول کے دسو بول کے پاکستان کا مطلب کیا ہاتھ اٹھا کے اعلان کرو پاکستان کا مطلب کیا میرا تیرا رشتہ کیا شوق سے ہر دم کہتا جا کھل کے تُو یہ نعرہ لگا سب نبیوں کی یہی صدا کہہ رہا ہے یہ عظیم اجتماع سن رہا ہے ہمارا الہ شوق سے ہر دم کہتا جا کس قلدہ سنو پڑھائے چا صدقے جا ہوا توہٹی محبت اور توہٹے پیار توہ سر کے جا ہوا آؤ دوستو رحمان پاک پیغمبر علیہ السلام دے بارے فرمارے ہیں علم نشراح اللہ کا صدرک کہو سبحان اللہ میرے پائی جان دی خاش دیئے میں جدوں اور نہ نہ کھڑیاں میرے یاران دا دوستان دا در اندہ ہے سید عبدالغنی شاہ صاحب رحمت اللہ لہ ہے دے اندازتے کہا سنائی جائے شاہ جی رحمت اللہ لہ ہے جدو وجہ جا کے قرآن پڑھ دے سان اللہ تعالیٰ فرمائے دے فَمَلْقَانَ يَرْجُ لِقَا عَرَبِّهِ فَمَلْقَانَ يَرْجُ لِقَا عَرَبِّهِ فَلْيَامَ الْأَمَنَ الْسَوَالِحَا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَتِ رَبِّهِ اَحْدَام اور شادی دا قرآن پڑھنا اللہ تعالیٰ فرمائے دے کُلْ لَوْقَانَ الْبَاہْرُمْ مِدَادَ لِقَلِمَاتِ رَبِّهِ لَنَا فِدَالْبَاہْرُمْ قَبْلَا عَلْقَالْفَدَ قَلِمَاتُ رَبِّهِ وَلَوْ جِعْنَا بِمِسْلِحِ مَدَادَ دوستو قرآن اللہ تعالیٰ فرمائے دوستو قرآن اللہ تعالیٰ فرمائے دوستو قرآن مولانا مردور صاحب زیدہ اللہ ماشاء اللہ مولانا آگن مولانا تیکلہ عمر صاحب کتھے وہ بھی آگن میری پوتری آگئی ماشاء اللہ ایک میری پوتری آگئی ایک میرا پوتر آگیا ہے سجے غبے آگے بیاننے سنو درا دو غلہ پھرمائے جانا سرکار جے آسونا نا آیا نا اونا نار اپنے ربنے ایسانی لائی زہیر میری پتری سنگراتے آنال غور کر ذرا نار اپنے بنایا ہے نار اپنے بنا اڑا ہے دن حشر سے ڈولی نا بان جانی گل تیری دن حشر سے ڈولی نا بان جانی گل تیری اے وہاں پی جدوں اے وہاں پی جدوں اے وہاں پی جدوں تیموں آقا گالنا لہلانا ہے سارے اچھیوانا کو انشاءاللہ اور وہاں پی کی تعریف سن لو ایک مجرم تمہیں دکھاتا ہوں جرم اس کے سب ہی بتاتا ہوں دین حق کا وہ شہدائی ہے بہت سے اس کی آشنائی ہے ہے خدا پر فقت نظر اس کی ہے جسارتی ہے کس قدر اس کی مصطفی صرف رہنماء اس کے بادشاہ ہے طبی خفاہ اس سے آگے آگے قدم بڑھاتا ہے موت کو بھی گلے لگاتا ہے زیر خنجر بھی حق سناتا ہے حق کی خاطر وہ سر کٹاتا ہے سر کٹانا ہے زندگی اس کی ہے یہی ایک بندگی اس کی ایک سلاب ہے جو کہ نہیں رکھتا غیر اللہ کے آگے نہیں جھکتا نہ چور ہے اور نہ شرابی ہے جرم اس کا ہے کہ وہاں بھی ہے اور مجھے شہید ملت رحمت اللہ علیہ کے الفاظ یاد آئے اہلِ حدیث کے نوجوانوں یہ صدی اہلِ حدیث کی صدی ہے یہ دور اہلِ حدیث کا دور ہے یہ زمانہ اہلِ حدیث کا زمانہ ہے تم تیار ہو جاؤ قرآن و سنت کی عظمت کے لیے جانے قربان کرنے کے لیے کعبہ کے رب کی قسم ہے وہ وقت آنے والا ہے کائنات کی فضاؤں میں رب کی علوہیت محمد کی ختم نبوت کا پرچم لہرانے والا ہے صدی اللہ علیہ کے حد مسئلہ کے آلِ حدیث زندہ اللہ پاکستان زندہ اللہ حضرت مولانا منظور صاحب زندہ اللہ ساٹھے علماء میں نے مبارک بھی دینا اور ان آوازت دعاوہ بھی بڑیاں کرنا کہ قوم آج بھی الحمدللہ علامہ شہید نو یاد رکھے آقاوم نے میں نو چھاسی جناح حال دے الفاظ یاد آئے جوانوں کو میری آہ سہر دے جوانوں کو میری آہ سہر دے تو ان شاہی بچوں کو بالو پر دے خدا یا عارضو میری یہی ہے میرا نورِ بصیرت عام کر دے اور مجھے چنیوٹ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس کے الفاظ یاد آئے جب امام الاسر خطیبِ ملت علامہ شہید رحمت اللہ علیہ خطاب کے لئے کھڑے ہوئے تو کیا الفاظ کہے مجھے جگانے میں دیر ہو گئی ہے مجھے جگانے میں دیر ہو گئی ہے میرا یقین تھا سویا ہوا شیر جب جاگ پڑتا ہے تو شیر ہی ہوتا ہے یہ شیر نہ صرف جاگ پڑا ہے بلکہ اپنی کچھار سے باہر نکلایا ہے اور میں اس کو اس وقت تک اپنی کچھار میں واپس جانے نہیں دوں گا جب تلک پاکستان کی فضاؤں میں ختمِ نبوت کے جنڈوں کو گاڑ نہیں دیا جاتا جوانیاں لٹائیں گے انقلاب لائیں گے جوانیاں لٹائیں گے جوانیاں لٹائیں گے جوانیاں لٹائیں گے شیر پنجاب شیر پنجاب شیر پنجاب کٹ جائیں گے مر جائیں گے کوئی دمیشن بیانت نہ لے حضرات دوستو کسمہ دیتیاں جا رہی ہیں صفائیاں دیتیاں جا رہی ہیں گوائیاں دیتیاں جا رہی ہیں اے ساٹھی نیت نہیں اے سرنہ دی گل نہیں ہوئی کسے غلط آکھے ہیں کسے یہ کیتا ہے وہ کیتا ہے اے نے کسے گل کی تھی ہے مگر میں پھر بھی اے بات کہہ رہے ہیں تحقیق آتی ٹیم تحقیق کریں اور جلدی تو جلدی سانو رپورٹ دے وے وگرنا اسی چھوڑے لا دی آنگے موچھے پا دی آنگے نانی یاد کرا دی آنگے تارے بہا دی آنگے سیر مون دی آنگے گٹرہ افتون دی آنگے اللہ مہدہ نام بھی چمکے گا اللہ مہدہ کام بھی چمکے گا انشاء اللہ مہ تیرا کاب لہ اللہ مہ تیرا کاب لہ اللہ مہ تیرا کاب لہ کہو انشاءاللہ سارے ملکے کہو انشاءاللہ ہے مبارک دینا اور قصور والے زلہ قصور کے لوگوں تمہیں مبارک ہو خنیاں شہر کے لوگوں تمہیں مبارک ہو سیلا پھر سے آنے والے لوگوں تمہیں مبارک ہو تم نے علامہ شہید کے وہ الفاظ یاد رکھے جو انہوں نے قصور شہر میں کہے کبھی یاد کیا کرو گے کبھی یاد کیا کرو گے جب ہم نہیں ہوں گے تم اپنے بچوں کو ہماری داستانیں سنایا کرو گے کہ جب لوگ اہل حدیث کو اپنی بھیڑ بکری سمجھا کرتے تھے ایک شخص لاہور سے اٹھا اس نے کہا لوگوں اہل حدیث کسی کی بھیڑ بکری نہیں ہے اہل حدیث کو اگر اپنی قوت اور طاقت کا احساس ہو جائے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کے مدد مقابل کھڑا ہونے کی بولو جرت کر سکتی مل کے بولو جرت کر سکتی اور کون علامہ شہید رحمت اللہ علیہ میرے دوستوں چیاسی جناح حال میں انہوں نے ایک الفاظ یہ بھی کہے تھے یوت فورس کے جوانوں میں تمہیں لڑاؤں گا حبیب الرحمان کے لیے نہیں کمیر پوری کے لیے نہیں کسی ملہ کے لیے نہیں آج کے کسی حکمران کے لیے نہیں اپنی ذات کے لیے نہیں میں تمہیں لڑاؤں گا رب کے قرآن کے لیے مدینے والے کے فرمان کے لیے اور یہ بھی نہ سوچنا کہ تم ساتھ دوگے تب لڑوں گا کعبِ قرب کی قسم ہے تم سارے بھی پلٹ جاؤں میں اکیلا لڑوں گا اور اس وقت تک لڑتا رہوں گا جب تک مال روڈ پہ مدینے والے کا پرچم لہرا نہیں جاتا انشاءاللہ انشاءاللہ چہرے پنجاب یہ مدینے والا اور دوستو تساو وقت یاد رکھے ہیں اور تساو الفاظ یاد رکھے نہیں میں دعا کرنا اللہ کو انو اپنی رحمتہ دا مزید حق دار بنا اور اتنی اللہ نے سعادت عطا فرمائی سی اور اتنی فہم و فراست کہ چلیوٹ کہ وسیع و عریض میدان میں جب وہ خطاب فرما رہے تھے تو بارش آگئی اور نظام درم برم ہونے لگا تو شہید ملت بولے فرمایا چند نوجوان جو بانسوں کے اردہ گرد ہیں وہ تھامے رکھے باقی بیٹھ جائے جس میں بارش سے گھبرا جانا ہے وہ چلا جائے ہمارا ساتھ وہ دے جو رسول کی عظمت کے جندوں کو تھام کر ٹینکوں کے آگے کھڑا ہو جائے اور علاوہ شہید نے رحمت اللہ علیہ نے یہ بھی اس موقع پہ فرمایا آج کتنی سعادت کی بات ہے کہ لوگ ختم نبوت کی حفاظت کے لیے اپنے کرتوں کو اپنے خونوں سے رنگا کرتے تھے آج تم فاطمہ کے ابو کی ختم نبوت کے لیے اپنے کرتوں کو رحمت کے کتروں سے بھی نہیں رنگ سکتے اللہ 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 آج تم فاطمہ کے ابو کی ختم نبوت کے لیے اپنے کرتوں کو رحمت کے کتروں سے بھی نہیں رنگ سکتے ایسا لیڈر ایسا قائد موقع پہ لوگوں کو گھرما دینے والا قرآن و سنت کے لیے قربان کروا دینے والا اور توحید و سنت کا پرچم لہرا دینے والا اور سوئے ہوئے مجمع کو جگا دینے والا اور جاگتے ہوئے لوگوں کو تڑپا دینے والا اللہ محسان جنت البقی کا مہمان اللہ محسان اللہ محسان جنت البقی کا مہمان جو چریوٹ میں شروع کے الفاظ ہے اس طرح لگتا تھا کہ یہ درد دن کی آواز تھی مجھے جگانے میں دیر ہو گئی ہے اللہ اللہ مجھے جگانے میں دیر ہو گئی ہے اور کیسے الفاظ تھے اور یہ بھی الفاظ تھے کہ اب گھر کے مالک جاگ اٹھے ہیں اب گھر کے مالک جاگ اٹھے ہیں آج میں تو ہلوں اوہی دوہران واسطے داستان تاڑے جس بات تاڑی محبت اس بات رو سامنے رہا کے کہا دینا چانا ستی ہوئی قوم ننجگا جھڑیا حق دا پرچم لہرا جھڑیا ستی ہوئی قوم ستی ہوئی قوم ننجگا جھڑیا حق دا پرچم لہرا جھڑیا نام سی جس دا ایسانی نائی زہیر اللہ ہی علا کل شہین قدیر ایک واری بول چڑھو اللہ ہی علا کل شہین قدیر جھوم جھوم پاد دا سی راب دا قرآن جھوم جھوم پاد دا سی راب دا قرآن مسلک دا پروانہ سی حبیب رحمان اوہ کھل ڈل کے کر دا سی کھل ڈل کے کر دا سی یزدانی تقریر اللہ ہی اللہ کل شیئر قدیر آج الحمدللہ سمال الحمدللہ شہدادیاں مینٹا شہدادیاں کاوشا شہدادیاں قربانیاں دا نتیجہ کیسی؟ الحمدللہ جورت دینال قوت دینال اللہ دی رحمت دینال قصد فضل دینال چوکہ جلسے کر رہے ہیں جرستی جلسے کر رہے ہیں مسجدہ جلسے کر رہے ہیں مدرسی جلسے کر رہے ہیں اور میں اتھیک ہور بھی بات کرا حضرت علامہ شہید عام خاص باغ ملتان تشریف لے گئے اور جا کے مولویہ نے ڈی سی صاحب اگے شکایت لائی جلسہ بند کرو درباری اس وقت بھی تھے سرکاری اس وقت بھی تھے علامہ شہید گئے اور جا کر کہا اگر میرا جلسہ ملتان کی انتظامیہ عام خاص باغ میں نہیں ہونے دے گی تو عیسان علیہ زہیر ڈی سی کے گھر کے سامنے جلسہ کرے اہلِ حدیث دی آواز میں بولو کوئی دبا سکتا آواز میں تو اڈی آئی کوئی دبا سکتا ہائے ہائے کون علامہ شہید رحمت اللہ علیہ گردن نہ جھکی جس کی نواز شریف کے آگے اوہ عمران خا میری پتری اوہ میرا پترو تو بکار نہیں تمہیں بڑی شہویں نوازشری شبازشری بجلی نے تم پتر جرنیٹر ہے تیری بھی بڑی ضرورتیں اہوے نا باہ لمی کر کے آکھے کر یہ چور ہے یہ چور ہے انہوں نے پاکستان کو لوٹا ہے جب میں پاکستان کو لوٹوں گا کوئی شہ نہیں بچے گی بعد میں کوئی نہیں لوٹے گا ڈر جا خدا تو ڈر جا رب تو اللہ تو ڈر جا اور میں نے کہا لیا ہے تر نیدی کہا لیا ہے مولانا عبدالعزاق ساجل صاحب حفظہ اللہ بھرادر مدید و محترم مکرم ساڑے جلسے آدھی جن جان ماشاءاللہ مولانا تیک اللہ عمر صاحب ماشاءاللہ ساڑے جلسے آدھی باہر ایتھیک گل سناوا مولانا عبدالعزاق ساجل صاحب دے پڑے پیارے الفاظن کہ ترنا اے جی اصل ترنا بیٹھے ہونا رب ماستے آئے ہو یا پھر ترنا تو اندسی ہے فجر دی نماز ترنا مارو آکے اتاہیاتو للہ زہر دی نماز اثر مغربی شاہ دی نماز آکے تحجد پڑو پشلی رات ترنا مارو دیکھو اتاہیاتو للہ اے ہو جیہ ترنا جدو اٹھ کے جاؤ تیرشوالہ سارے ہی کنا معاف فرما دے آکے ترنا ہم دو اور تین کو دھرنا دیں گے ایک کہنا جی پھر اگر چوتھے دن اٹھکو مانگے فم مارو بووری نا پاکستان میں جا عجیب عجیب اٹھما نے ساڑے شہر ساڑے ملک عجیب عجیب ہر طرح دیا ہے اٹھما پاکستان دی مسالیں جی سمجھو ایک نہ ڈاکو بس سے جو وار آئے تھے ڈاکو کن دن ایک بی بی نو لیا بی بی پیسے جننے ہیں اوہ بچانی گل جی رہا پانچ ساس لہو ہے بی رو لہو پراؤ ایک ڈاکو کہتا پہن تیرا نا کی ہے افی میرا نا ہے کاؤ سر ایک ڈاکو کہتا پیسے واپس کرو کتے ہو ساڑی پہن دا نا کاؤ سر پہن نو لوٹ لے آجی پیسے واپس کرو پیسے واپس کرو پیان نو لوٹ لے آجی چبلو پیسے واپس کرو ساڑی پیان دا نا کاؤ سر پیسے واپس کر اگلی سیڑ تو بندہ اٹھا ہے کھڑ جو آئے وہ بچارہ پیسے بھی کڑی بھی مویل بھی ایک ایک نا کی نا تیرا مجھے نا دے میرا سادہ کیوں جی منو پیار نا کاؤ سر کاؤ سر گئے اے پاکستان جی ہار ایٹم ہے جی موجود ہار ایٹم ہے جی موجود ہے کوئی ترنے پہ ہم مارد ہے کوئی جناب پیدا ہم ملک کو بچھائیں گے یہ کریں گے وہ کریں پڑا ہوں ساڑی گل آخری گل کریں تو ہڑے کھولو اجازت چاہو ہاں سنو تیان نال کوئی ساڑ دت ساڑ جائے کوئی ماردت مار جائے ایسا قرآن سنان تو بولو باز آونا نہیں کچھی بولو باز آونا نہیں کوئی ساڑ دت کوئی ساڑ دت ساڑ جائے کوئی ماردت مار جائے ایسا دینے راتی گا جواج کے ایسا فجر ویلے زہر ویلے ایسا رویلے مغر ویلے شاہ ویلے ایسا دینے راتی گا جواج کے ایسا دینے راتی گا جواج کے پرآن سنانا ہے دوستو گل سنوالی جائے ایسا سنوالی جائے سرکار جائے آج سوڑا نا آیا نا آیا نا آیا نا ربنے ربنے نا ربنے ربنے نا ربنے بنایا نا ربنے بناڑا ہے جسد کے جاوان ساڑے پیر اتنے پیارے اتنے سوڑے گھر بے مثال آقادہ رتبہ کمال آقادہ جنت میں لے کے جائے گا یہ پیار میرے آقادہ گھر بے مثال آقادہ رتبہ کمال آقادہ نا رہے تکبیر جان مصطفیٰ جان مصطفیٰ شرب پاکستان مولانا منظور صاحب حضرت مولانا انیت اللہ ربنے صاحب پیار محبت فرما رہے تھا کہ انہیں توں چھپی نو کی تھے میں کہا جی تھے بھی ہو یا آپ آ جانگے ربنے صاحب تو ساڑی جان قربان ہے دوستو حادری دیکھے چلے جاواں گے پر پہلی تغریر مولانا عبداللہ نصار صاحب دیکھرا دیا جی فگر نہ ہو نہ کہہ رہے میں اچھے ہزارہ دیں مجمع جگل لو اسی پہلی تغریر میں انہیں دوسری نہیں کر سکتا اس واسطے کہ میں جنہیں یہ کوری گل کر شدہ میری تو اڑھ لائے سکتا میں پیشہ نہیں آر سکتا ملے کی تھی سیاپے لیں پہ آجائے وہ ساکے کڑ کڑ کی تے آنڈے کی تے حالا منظور کی تے آئے تے مجبور ہو جاندہ حالا مولانا نصار نے سون تھا ماں تے کڑ 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 کی تے کی تی آنڈے کی تے دیتے ہیں میرا مدلے چھا جی تے بولے جھانڈی نو کی آکے گال کرنگا اس واس تے دوستو پھر بھی منظور چپ کر رہی ہیں آسانی جرنیاں تے کون جرے گا آسانی جرنیاں تے کون جرے گا تے گال سنو ذرا جسنا نہیں پہندا جھنا اُتے اللہ دا فضل تے کرم تے سان رحمت تے فضل تے کرم ہوئے فضل رب دا آپی بول دا ہے کرم رب دا آپی بول دا ہے عرشوالے دی رحمت تے برکت آپی نظر آجان دی ہے دسندی لوڑی نی پہن دی رحمان دلان ویچ آپی محبتہ پا دین دا ہے دعا کرو اللہ انہ ساڑیاں محبتہ نو قبول کرلے سارے اچھی عوال نرکو آخر تک عوال نرکو سارے کہو آمین آخری گل سنا کے تو اڈی فرمیش پوری کر کے جازے چان کار بے مثال آقادہ رتبہ کمال ہے آقادہ ہر انکسوری سام گل سنوالی جے ایتھے ایک شیر رب نے منظور کو لبنوا دیتا دو تین شیر بنوا دیتے پھر میں تو انو سنا کے جا 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 نوان کار بے مثال آقادہ رتبہ کمال ہے آقادہ اللہ 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 تیان کرنا جارا ہبشی بلا ہبشی غلام سوڑے تو جاننا سی واردہ مارا تے مارا کھا کے ہمت نہ ہاردہ سب نوکران کبلا تبدیل ہو گیا آجے خیال ہی آیا کبلا تبدیل ہو گیا تیان کریا جا جارا موہو نسن بولے مدنی رازی جلیل ہو گیا فوراں لوگو کبلا تبدیل ہو گیا میں صدقے دا ہوا جسے سوڑے دے خیال دا میرا مالک اینہ قدر کردہ ہے جسے سوڑے فرمانگے اللہم مغفر لے امتی میرا اللہ سوڑے دے سوال دا کنہ قدر فرمانگے سب نوکران جسے مالک نو پاک پیغمبر علیہ السلام دے سوال دا اینہ میرے دوستو قدر ہے سوال دا خیال دا اینہ قدر ہے سوال دا کنہ قدر اللہ پاک کرنے گے موہ نسن بولے مدنی رازی جلیل ہو گیا فوراں لوگوں کی بلا تبدیل ہو گیا اور کنہ اچھاتے اچھائے اے خیال میرے آقادہ کھڑے مثال آقادہ رتبہ کمال ہے آقادہ آخری گلتے میرا سلام تھیان کرنا ذرا ساری ساری رات ان توعزب ہم فائنہ ہم عبادت وائن تغفر لہم فائنہ کا انتا لعزیز الحکیم کتنا اچھاتے سچائے اے سوال میرے آقادہ کھڑے مثال آقادہ روتبہ انشاء اللہ